جوجلہ ٹنل ایشیا کی سب سے لمبی سرنگ بن رہی ہے جوجلہ ٹنل کے راستے بارتی سینہ کے جوان اپنے پڑوسی دیشوں پر سیدھے نظر رکھ سکیں گے فلال اس ٹنل کا کام تیزی سے ہو رہا ہے یہ ایک آل ویدر ٹنل ہے جو دیش کا سب سے لمبا ٹنل بننے جا رہا ہے کیندری سڑک پریواہن و راجمارک منتری نیتنگرکری نے دس اپل کو نرماندین جوجلہ سرنگ کا نرکشن کیا جو کیندر شاسد پردیشو لڈاکھ اور جمہو کشمیر کے بیچ سبی موسم میں سمپرک ستاپید کرے گی نیتنگرکری نے جمہو کشمیر کے اوپر آجیپال منوز سینہ اور سرک پریواہن اور راجمارک پر سنسدی سلاکار سمیتی کے سدسیوں کے ساتھ پریوجنہ ستھل کا دوراوی کیا شیطر میں کنیکٹیوٹی میں صدار کے لیے چل رہی ایک پریوجنہ کے حصے کے روپ میں پچیس ہزار کروڑ روپے کی لاغت سے 19 سرنگوں کا نرمان کیا جا رہا ہے اب تک بھارت کی سب سے لمبی کہہ جانے والی جوجلہ سرنگ کا 40% کام پورا ہو چکا ہے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جوجلہ ٹرنل آخر ہے کیا اس ٹرنل کی کیا ضرورت ہے اس ٹرنل سے کتنا وقت بجے گا اور اس ٹرنل کی لاغت کتنی ہے تو چلیے without wasting any time کرتے ہیں آج کا ویڈیو شروع اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک شروع چینل کو سبسکرائب کریں دوستو آپ سب کے مائنڈ میں ایک سوال آتا ہوگا کی آخر جوجلہ سرنگ ہے کیا جوجلہ سرنگ بھارت کی سب سے لمبی سڑک سرنگ ہوگی اور ایشیا کی سب سے لمبی بائی ڈریکشنل سرنگ ہونے کا گورو بھی اسے پرابت ہوگا اس کی لمبائی 14.15 کلومیٹر ہے سون مرک اور کارگل کے بھی جوجلہ گھنٹوں میں NH1 پر جیڈ موڈ سے جوجلہ سرنگ تک ایک کنیکٹنگ سرنگ بنای جائے گی اس میں جیڈ موڈ سے جوجلہ کے بیچ 18.475 کلومیٹر لمبے راجمارگ کا وکاس اور بستار شامل ہے تین کلومیٹر کے بستار کا صرف بستار کیا جائے گا باقی نیوکسٹ ہوں گے راجمارگ میں دو جڑوہ ٹیوب سرنگیں پانچ پل اور دو ہم درگائنش ہوں گی پورے تیتیس کلومیٹر کے دائرے میں کام دو شید کندر شاتی ساسیت پردیشوں جمو اور کشمیر اور لڈاک کے بیچ پھیلا ہوا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے دیش کو اس ٹرنل کی ضرورت آخر کیوں پڑی برطمان میں لڈاک کے سب سے بڑے شہر شرنگر اور لے کے بیچ آواغامن ایک اچھے دن میں دس گھنٹے سے ادھک سمیں لیتا ہے اور اس دوران اتینت درگم علاقے سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے جوجلہ درہ ایک اونچا پہاڑی درہ ہے جس سے ہو کر جاترہ کرنی پڑتی ہے کڑکڑاتی تھنڈ کے دوران یہ مارگ ہمسکھلن بوسکھلن اور ہفیسلن والی سڑکوں کے در سے بند ہو جاتا ہے ساتھ ہی کم سے کم پانچ مہینوں کے لیے دیش کے باقی حصوں سے کٹے ہوئے علاقے کے ساتھ جوجلہ پاس کے بند ہونے سے ہوای سمپرک ہی ایک ماتر وکلپ ہے اور چرم سردیوں کے مہینوں کے دوران ہوای کرائے چالی ہزار روپے سے ادھک ہو سکتے ہیں آگامی جوجلہ سرنگ لڈاک اور دیش کے باقی حصوں کے بیچ بھاراماسی سمپرک پردان کرے گی یہ نہ کیول اس شیطر میں رہنے والے اور کاریرت ناغریوں کو لا پہنچائے گی بلکہ اس اتیانت مہتپون رنیتری شیطر میں سینکوں اور اپورتی کی آوازہی میں تیجی لاغر سینکوں کو بھی لا پہنچائے گا تو آئیے جانتے ہیں اس ٹنل سے ہمارے سفر کا کتنا وقت بچے گا بھاراماسی کنیکٹیوٹی پردان کرنے کے علاوہ سرنگ کشمیر اور لڈاک کے بھی چاترہ کے سمیں میں کٹوٹی کا وعدہ بھی کرتی ہے والٹال سے مینہ مارک کی دوری جو برتبان میں چالیس کلومیٹر ہے گھڑ کر تیرہ کلومیٹر کی رہ جائے گی اور یاترہ کا سمیں ڈیڑھ گھنٹا کم ہونے کی بھی امید ہے جاترہ بھی کم تناپن رہنے کی امید ہے جو جیلا کے درگم علاقے کو دیکھتے ہوئے ہر سال مارک پر کئی گاتک درگٹنائیں ہوتی ہیں ایک وار سرنگ پریوجنا پوری ہو جانے کے بعد درگٹنوں کی سمبابنہ بھی کافی کم ہو جائے گی اس پریوجنا سے دونوں کے اندر شاسیز پردیشوں کے ایک اکرت بکاس کی امید ہے نیتن گرکری نے سومبار کو اپنی یاترہ کے دوران سمباداتاوں سے کہا رن نیتک درشتی کون سے یہ مہتپون ہے اس شیطر کا بکاس کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو سفر نہ کرنا پڑے اسے اس شیطر میں روزگار کی سمبابنہ بھی ہوگی تو آئیے دوستو بتاتے ہیں کہ اس پریوجنا کی لاغت کیا ہے دوستو آپ سبھی کو پتا ہے کہ سرنگ کو چھالیس سو کرو روپے سے ادھی کی لاغت سے بنایا جا رہا ہے یہ سرنگ دوہزار تیس تک پورا ہونے کی امید ہے یہ سرنگ بننے کے بعد سرنگر دراست کارگلو لے کے علاقے ہر موسم میں جڑے رہیں گے رن نتی روپ سے بھی یہ بہت محتپون ہے کیونکہ اس روڑ کے جریئے سیاچن میں تنات جوانوں کو بھی سپلائی جاتی ہے سردیوں میں باقی دیش سے کٹے رہنے والے یہ علاقے جب پورے سال دیش سے جڑیں گے تو ان کا بکاس کافی تیجی سے ہوگا یہ سرنگ نہیں دشمن کی سانس روکنے کا راستہ ہے دیش کی سینہ کے ساتھ ساتھ کشمیر اور لڈاک کے لیے بھی بڑا توفہ ثابت ہونے والا ہے دوستو آپ کو اگر ویڈیو اچھا لگا تو کمنٹ سیکشن میں جائہند ضرور لکھیں ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک لیے جائہند جائہ وارت دوستو